باقی بھی بڑی پارٹی ہیں پرپس پارٹی بھی اور نوندیک وہ بھی اپنا اپنا سٹینڈ لیں گی اور کچھ گر بڑ ہوگی وزارتوں کے معاملے میں لیکن خیر اس کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے لیکن ابھی جو ذرائع کے مطابق ہمیں آ رہا ہے کہ آج جو ہے وہ حلف کن کے لیے جا سکتے ہیں کن وزارتوں کے حلف اٹھائے جا سکتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں اور ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں دس سے بارہ جو وزارت ہیں وہ حلف اٹھائیں گئے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر خارجہ ہینا خیر ربانی کو وزیر منقلت براہ خارجہ امور بنایا جانے کا امکان ہے اور خواجہ اصف کو وزارت تجارت اور مریم اور انگزیب کو وزارت اطلاعات کا کلمدان سونپے جانے کا امکان ہے اس کے علاوہ مفتا اسماعیل کو مشیر خزانہ بنایا جانے کا امکان ہے شازیہ مری یا مصطفیہ نواز کھوکھر کو وزارت انسانی حقوق اور رانہ تنویر کو وزارت پارلیمنی امور کا کلمدان سونپے جانے کا امکان ہے رانہ سناولہ کو وزارت داخلہ کا کلمدان دینے کا امکان ہے ذراعہ کا کہنا ہے شاہدکان آباسی نے کسی وزارت کا کلمدان لینے سے معذرت کر لی ہے لیکن وہ بغیر کلمدان کے طوانائی کے جو امور ہیں ان کو وہ دیکھیں گے اور ناظرین یہ صورتحال ہے آج جب تک میں ابھی آپ کے سامنے پروگرام کر رہا ہوں ابھی تک کبھی نہ تشکیل نہیں دی جا سکی ابھی تک ان کے جو وزارتوں کے معاملات ہیں وہ کہیں نہ کہیں اٹکے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ ابھی چل رہی ہیں چیم گوئی ہیں چل رہی ہیں لیکن کوئی سویر قسم کے بھی سیچوشن نہیں ہے بن جائے کہا نہیں جا سکتا وزارتوں پہ اتفاق ہو جائے کہا نہیں جا سکتا جیسے ہی کچھ ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے بعد ناظرین آپ کو پتا ہے کہ مراسلہ اور جو خط کا معاملہ ہے اس میں بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ڈان نیوز میں ایک خبر آئی ہے انور اقبال صاحب کی مشنگٹن میں ہوتے ہیں وہ امریکی نمائندہ ہے ڈان کے اور ان کا جناب بڑے کریڈیبل صحافی ہیں انہوں نے اس حوالے سے کچھ انکشافات کیے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو مراسلہ ہے یہ جو مراسلہ آیا ہے یہ جناب اسد مجید صاحب جو ہمارے ایمیسٹر ہیں امریکہ میں ان کے ہاں جو تھا وہ فیر ویل لنچ تھا جہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی تھی ڈاننٹ لو اور ہمارے اسد مجید صاحب کے دوران وہاں پہ جسٹ یہ کہا گیا تھا جو دورہ روس ہوا تھا اس پہ انہوں نے شکوا کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ دورہ روس نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد انہوں نے جناب جو دوسری چیزیں انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے کہا تھا آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے بھی ایک جلسے میں کہا تھا کہ انڈیا کو کیوں نہیں امریکہ کہتا ہمیں کیوں کہا کہ جناب یوکرین کے معاملے پر آپ مضمت کریں مضمتی بیان چاری کریں تو ایک یہ انہوں نے شکوا کیا اس طرح کے معاملات تھے اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات کیا کہ آپ کی ملک میں تحریک عدم اعتماد کا معاملہ چل رہا ہے اس کے بعد تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے یا نکام ہو جاتی ہے تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات میں جو ہے وہ اثرات مرتب ہوں گے یا اس میں فرق آئے گا یہ بات کی تھی یہ نہیں تھا کہ اگر تحریک عدم اعتماد جنہاں کامیاب نہ ہوئی تو ہم جیسے خان صاحب نے کہا کہ آپ کے ملک کے ساتھ بہت برا ہوگا کچھ اس طرح کے معاملات نہیں تھے یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے باقی آپ یہ کل کی نیوز ہے آپ ڈان پیپر میں جا کے مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو اہم ڈیولپمنٹ ہمارے ہفتے کے روز جو پنجابی سمبلی میں جو معاملات ہوئے بڑی افسوسناک اور شرمناک واقعات تھے آپ کو پتا ہے سر جھکا دینے والا اس سبائی سمبلی میں واقعات ہوئے اور وہاں پہ سینئر جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ مطلب تھام اپس کر رہے تھے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس طرح قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی ہمارا کیا امج جا رہا ہے کس طرح ہم قومی سمبلی کا معاملہ ہو اس میں بھی ہم قانونی طور پہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں سبائی سمبلی کا معاملہ ہو وہاں پہ بھی مطلب ایک بے یقینی کسی صورتحال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے ہمارے ملک میں اور بڑی مطلب اس طرح کی صورتحال ہونی نہیں چاہیے وہاں پہ میدان جنگ بنا دیا گیا تشدد کیا گیا اور ہمارے جو سینئر سیاستدان ہیں چودری پروید الہی ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا لیکن اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تو یہ ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ناظرین جو ہمارے خان صاحب نے سپیچ کی جلسہ انہوں نے کیا کراچی میں اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی اور انہوں نے ایک بیانیاں ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب اب یہ حکومت میں آگئے ہیں اور میرے خلاف یہ نیاب میں کیسز بنائیں گے کرپشن کے کیسز بنائیں گے تو اس کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ خان صاحب ساڑھے تین سال میں ایسا نظام نہیں بنا سکے کہ ان کو حکومت سے باہر جا کے یہ خدشہ ہی نہ ہو کہ جناب ہم نے قانون اتنا سٹرونگ بنا دیا ہے کہ جناب کچھ بھی ہو جائے ہمارے اوپر جھوٹے کیسز نہیں بنیں گے ویسے کا ویسا نظام چھوڑ کے خان صاحب چلے گئے ناظرین ساری صورتحال پر بات ہم نے کرنی ہے محکیم صاحب سے بات کرتے ہیں محکیم صاحب نے جوائن کیا جناب یوکے سے انیلسٹ ہیں اور ان کے ساتھ بھٹی صاحب خالد بھٹی صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ آپ بھی سینئر اینالسٹ ہیں لیکن انہوں نے ابھی ہمیں جوائن نہیں کیا جب وہ جوائن کریں گے تو ان کی طرف بھی بڑھیں گے تو محکیم صاحب آپ کا بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے اور جیسے کہ میرا خیال آپ انٹرو نہیں سن سکے میرا ایک ہفتہ گزر گیا ہے سر وزیر آدم کا حلف اٹھائے ہوئے شہباس شیف صاحب کو لیکن ابھی تک وہ اپنی کبینہ تشکیل نہیں دے پائے اور مولانا صاحب کا بھی بیان آیا ہے اس کا بھی آپ کو پتا ہے اور جن دس سے بارہ وزارتوں کا حلف اٹھانے کا آج امکان ہے وہ میں نے بتا دی ہیں کیا آپ دیکھتے ہیں اندر کچھ لگتا ہے چل رہا ہے یہ کوئی ایک سال کا جیسے مولانا صاحب کہتے ہیں یہ چلا پائیں گے حکومت یہ ایک دلچسپ سوال ہے بٹی صاحب اس وقت میرا انہار پاکستانی کے دل کی آوازیں ہر آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے یہ ایک بڑی سنجیدہ صورتحال ہے وزیراعظم پیان شاہباز شریف کے لیے بھی کہ اتحادیوں کو مطمئن نہ تو عمران خان کر سکے تھے نہ اس سے قبل کی حکومتیں کبھی کر سکی ہیں یہ ترازوں میں ملک دولنے والی پوزیشن پہ آگئی ہے حکومت کہ ہر آدمی اپنے جسے سے زیادہ حصہ مانگ رہا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ صدارت کا عوضہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بھی اس پارٹی بھی مانگ رہی ہے اور مولانا فضل رحمان بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مولانا فضل رحمان نے تو بڑے زیرک انداز میں دونوں طرف پیر بھی رکھ دیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے پاک کی نکتہ نظری یہ ہے کہ لمبے عرصے تک حکومت کو نہ چلایا جائے فوری انتخابات کی طرح جائے جائے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جہاں پہ اسلحات کی ضرورت ہے وہ ضروری اسلحات جو ہے وہ بھی کی جائیں مطلب یہ ہے کہ اگر تو صدارت مل جائے جو اسلحات شاید لمبارسہ بھی گزار دیں اور اگر نہ بھی نہیں تو انہوں نے فوری انتخابات کا ڈول ڈال دینا تو اس پائٹ انٹرسٹنگ انہیں دیکھتے ہیں کہ بیان شہباز صاحب شریف جو ہے وہ سب کو مطمئن کر پائیں گے جو وظاہر ایک بہت بڑا محمد ٹانس کیا ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے سر یہ مطلب یہ معاملہ جو زرداری صاحب ہیں وہ اپنا رول پلے کریں گے کہ معاملات چل سکیں کچھ حکومت چل سکیں بہتا ہے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جس طرح کا انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم دوسرے ساتھ ہی اکومنٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے ہم پہلے وظارتیں نہیں دے رہے ہیں اگر اس لیسے تکیس اس کا مطلب ہی ہو پڑے مخلص ہوگے حکومت کو چلانا چاہ رہے ہیں لیکن سر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ سینٹ میں اپنا چیرمن مانگ رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ وہ صدارت بھی مانگ رہے ہیں اس کے بعد گوہرنرشپ بھی پنجاب میں مانگ رہے ہیں اور وزار خارجہ کا تو آلیڈی وہ چل رہا ہے کہ وہ بلاول صاحب ہوں گے تو کافی مطلب وزارتیں مانگ رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ جناب ہم وزارتیں نہیں لیں گے وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ سیاستدان ہے یہ سیاسی پارٹی ہیں جو خیراتی دائرہ کوئی نہیں یہاں تو گیون ٹیپ ہوتا ہے اور فوری ہوتا ہے بلکہ گیون ٹیپ ہوتا ہے ٹیک ہی ٹیپ ہوتا ہے سیاست میں مانگ رہے ہیں بلکی آسف اس کے بدلے میں شاہد اگلے کی جانی مامل ہیں تو اس ہرڈ بار دینے کی بری ہے ہر آدمی موجود ہے ان کی حکومت میں بڑے سے بڑا حصہ چاہے گا اور اب یہ مطمئن کرنا ان کے لئے بھی مشکل ہے تھیرے کہ وہ کچھ سیاسی مسائل بھی ہیں بلکہ پارٹی جو ہے وہ پنجاب کی جیل میں سے سب سے بڑا ہے نہیں تو کچھ حصہ ضرور مانگتی ہے کہ یہ یہاں پہ پیر نہیں جمعے جا سکے بلکہ پارٹی اپنی جو یہ پنجاب میں اکثریت سے اسے اٹھو دیتی بلکہ پنجاب میں جب سے آئی ہے اس نے اس کے پیر نہیں جمع دیتی اب وہ کبھی جنوبی پنجاب میں اسے وہ اس پر ریلائی کر رہے ہیں لیکن جو وہ پرانے برکر سے وہ واپس نہیں آئے نئے برکر سے یہ کرنی سکے اب وہ اسی طرح ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی علایس بنا کے کوئی معاہدے کے ذریعے کچھ اور توڑ کر کے سیٹیں ڈیلیں جو اگلی دفعہ ان کے کام آ سکے کیونکہ اگر پندرہ یا دیس سیٹیں پنجاب سے پی 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 لے جاتی ہے اور دس سے پندرہ سیٹیں مکلی پیکے سے گلے لیتے ہیں اور سندھ ان کے ساتھ انٹیکٹ رہتا ہے پانچ سے ساتھ اگر وہ کئی پلوجستان سے نکال لیتا ہے تو اگلی دفعہ بزار کے اس موقع ان کے دوار بلاور بکے زرداری ہوں گے اگر وہ عمر کی اس حد تک پہنچ گئے جو وزیرعظم کے لیے شاید پر پی پیتس سال ہے یعنی وہ زرداری صاحب شکر میں ہے کہ یہ کسی طریقے سے وہ وقت ہوگی اگلی بار بزیرعظم ان کا ساتھ زیادہ ہو ٹھیک ہے مطلب ان کی کیم بڑھ فوری نہیں ہے ٹھیک ہے سر ہم نے آپ نے دیکھا کہ ہفتے کے روز جو معاملہ چلا صبح اس حملی میں سر اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں میں نے میرے سامنے سے ایک ویڈیو گزری اور میں نے دیکھا فیاضل حسن چوہان صاحب کو وہ جناب اپنی لاتیں چلا رہے ہیں اور جناب وہاں پہ تشدد کر رہے ہیں تو سر کیا عوام ان سے مطلب توقع رکھے یہ عوام کے کس طرح کے لیڈر ہیں یہ اپنے ہی لوگوں پہ اور جناب جو قانون کے رکھوالے ہیں ان کے اوپر یہ تشدد کر رہے ہیں تو یہ کس طرح خود قانون کی بالا دستی کس طرح کریں گے یہ بڑی مسکتری سیچویشن یہ پرلیمانی سیاست کا جنازہ نکان دیا جو صورتحال قومی سے ملی ہو گئی حتم اعتماد کے وقت بہت جو صورتحال بجاب اسے انہیں یعنی باہر شرم سے سر چھکا دی انہیں پاکستان یوں کہ جہاں جہاں بھی کلک گئے ہیں یہ دولیہ ہیں یہ جمہوریت کا جنازہ ہی لوگ سے سمجھ رہا ہے کہ کہاں ایسے ہوتا ہے کہ وہ سپورٹسمنٹ سپیرٹ تو کسی کے پاس نہیں ہے چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ پوزشن پارٹریز ہیں کہ بس اگر یا تو میں ہوں یا کوئی نہ ہوں بالکل ایسے یہ جو سیل دیکھنے میں آئے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پولیس جو ہے وہ پارلیمنٹ میں داخل ہوتی ہے وہ ہے پرلیمنٹ جبکہ اس کا اپنا سیکیونٹی کا نسام ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی یہ سڑک چھاگ ہونڈے تو ہمیں نہیں لیکن وہ جو کب بھی کیوئیر تھا وہ تو معذرت کے ساتھ ایسے تھا کہ یہ تو ڈانگا یونین کے الیکشن میں نہیں ہوتا بیگل سائی کبھی جب جو سورنٹ یونین آزاد تھی ایسے تو کسی کالیج کے یونین کے وقت نہیں ہوا یہ تو وہ تاریخ یاد کرا دین نے مشرقی پاکستان کی جب ہمارے ڈیوٹی سپیکر شاہد علی صاحب کو پیپر ویڈ مار کے انکانشیس کر دیا گیا تھا دو دن تک وہ پی گوشت رہے تھے اور اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے بلکل سیسے طاقت کے پل پہ آپ پارلیمان کو محصور بناتے ہیں آپ سپیکر کو ذمہ داری آدھا نہیں کرنے دیتے اس کے بعد ابھی جو تعددری صورتحار ہے کہ پارلیمانی امور میں مداخلت کا راستہ پھل گیا ہے ہماری حدیلیہ کا کہ صبح شام ریٹ پٹیشنز ہوں گی سائیلین تو رول جائیں گی آپ کی حساب سے سائیلین جن کے روز صبح شام ابھی ہے بس درخواست لکھی اور پہنچ گئے کہ جناب والا آج اس نے مجھے ہو گیا فلان نے یہ کہہ دیا آج اس حول کے عمل نہیں ہوا آج سپیکر نے اس وقت وقفہ نہیں کیا اس وقت کرنا چاہیئے تھا لہذا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے آپ فیصلہ کریں یعنی اب یہ تماشا بنا دیا انہوں نے خود پرلیمان کا کہ ہر سیاسی چیز ہر بومنٹ ہر بات آپ ادرگ لے جائے گے اور عدریان کی بابان سنتی رہے گی صبح شام جس میں نوخصان ہماری پبلیقہ ہوگا اور پرلیمان کی سپرمی سی دعو پر لگ گئی یہ بیری نظر بلکل ایسے یہ سر لگ گئی یہ داؤ سر اس پہ کمنٹ کر دی جیسے فیاض حسن جوہان صاحب کی تو میں نے بات کی اور اس کے ساتھ خواتین جو ہماری الیکٹڈ ہیں یا ریزر سیٹ پر تھی وہ بھی جناب پولیس والوں کو مار رہی تھی اور ان کو کھینچ کر لیتی ہے یا اس عوام کی ذہنیت پر آپ کیا کہیں گے جو ان کو فالو کرتے ہیں ان کو ووٹ کرتے ہیں سر عوام ہمارے ہاں ان کے پاس اوکشن نہیں کوئی نہیں شریف آدمی کوئی ایک قوم ووٹ دی نہیں دو مثال ہیں بلکہ تین عقیم حمد صحیح رحمت اللہ پاکستان کے لیے جنہوں نے اپنی ساری جہداد کوکش کر دی جن کی خدمات کے شمار ہیں محسن ہے انسانیت عبدالسو داری تھی وہ انیسی پچاسی کے بہر جماعتی انتخابات میں کھڑے ہوئے تھے ان کی زمانہ ضبط کرا دی تھی اس قوم میں ملک میراج خالد آپ کے سام ہم ہم کھڑے پہنے جاتے تھے پھر باب سکتے ہوتے ہوتار دیتے کہ کس نہیں آئی کھڑ آفوڈ آفوڈ این ایسی بلکل ایسی اس جیسے نیک آدمی جنہی جب مانگنے گئے تھے ان کے سامنے اس وقت ایک مشہور سمکلر کھڑا گوا تھا عوام میں لوگ کچھ لوگ گئے کہ جی بھائی ان کو ہوت دیں گند جی انہیں اپنے ہستے کجھ نہیں کتا سا ہستے کی کرنے ہماری تو عوام کی سوچ یہ ہے کہ جنگا تلنگا گنڈا کریمنل وہ ایکسیپٹیبل ہے کچھ شریف آدمی کوئی کام وسائل والا پڑھا لکھا تعلیم یافتہ کوئی ریسرچر کوئی سکولر وہ اسیمیلی میں کیسے آئے جب پندرہ سے بیس کروڑ روپیر ایک ایمیل ایمیل سیوٹ پر اخراجات آتے ہیں اپشی شریف تو پندرہ برلی ادار بتاتے ہیں ایسا تو اتنے لکھ تو لنگر چل رہے ہیں گاڑیاں دوڑ رہی ہیں گنمین جناب ہائر کیے جا رہے ہیں جنسوں کے جو خراجات ہیں آج تو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوہا کھوٹا کچھ لوہار کھوٹا نہ عوام اچھے برے کی اسی طرف جاتی ہے نہ پارٹیاں کینڈیڈیٹ کو چنتی ہیں جو واقعی بہترین ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں جی کہ ٹکڑ لینے کوئی بھی چلا جائے آج 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 پانچ سی پانچ کروڑ روپی جناب پارٹی کو فند دیا ہوگا تو آپ کا خیال ہے کہ 15 روپیس کروڑ الیکشن پر بھی لگائے گا اگلی بار پارٹی فنڈنگ انجزان کرے گا پارٹی کی سربراؤں اور قائدین کی فٹی کے بھی بھوک دے گا جس کی سر ایک مثال حالی میں لے آزاد کشمیر کے حوالے سے سر جو عبدالکریم نیازی صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے ان کی جگہ پہ تنویر علیاس کو لے آ آ رہے ہیں اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کو اپنا فیوچر کے ایٹی ایم بنا رہے ہیں علیم خان اور جہنگیر ترین کے بعد اس کی بیچہ نہیں بلاتے کسی کو کہنے کو ہوتا ہے کہ امیر اور رئیس ہے اور خاندانی ہے اور یہ ہے حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ مختلف سا یعنی تین زمینہ کے لوگ خرشہ بردارش کر رہے ہوتے ہیں فائننسر ہوتے ہیں لینڈ گریابر ہمارے مافیاس ہیں کارٹلز ہیں تو ان کو فائننسر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مفادات ہوتے ہیں وہ اپنا فائدہ لیتے ہیں ٹھیک ایس آگے بڑھتے ہیں سر میں خان صاحب کی سپیچ کو ڈسکس کرنا ہے جو انہوں نے کراچی میں کی تھی سر اس میں انہوں نے سب سے پہلے میں اس طرف آنا چاہوں گا یہ بھی کلیر کر دوں کہ منحرف فراقین کے ووٹ کے علاوہ تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوئی ہے اتحادیوں کے ووٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا جی ان کو خریدا جا رہا تھا تو میں بھی خرید سکتا تھا لیکن مجھے خدا کا خوف تھا تو کہاں تھا کہ آپ سمیتے سر ان کو خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ کوشش تو انہوں نے پوری کیا ان کو خرید مذاقرت کرنے کی جس کی واضح مثال ہے چودری برادران کو انہوں نے وزارت یال دی سر کیا کہیں گے برحل وہ خریداری تو نہیں خریداری کے روزمرے میں تو نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ ایک سیاسی رشوت ہے کہ اگر آپ بس جات تو ان کے حوالے کر دی ہے کہ لیں جی تمہارے حوالے کسی ہے چلا لی دی جی نہیں سر ڈیفینیٹلی انہوں نے بنی گالا تو کسی کو نہیں دی دارتے لے لیں جیسے امکم کو کہتے رہے دوسرے لوگوں کو کہتے رہے ڈی آئیں بیٹھ کی ہم آپ کے مسائل کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے علیم خان گروپ سے ایک دو لوگ واپس بھی چلے گئے اس کے بعد وہ علیم خان گروپ میں نظر نہیں آئے جیسے سردار عاصف نکئی ہے اسی طرح انہوں نے جیسے ان کو آفر کیا اسی طرح کرنا تھا انہوں نے بنی گھالا تو دے نہیں دینا تھا سر انہوں نے بجیسے ہوتا نا جی کہ بیٹھ دیکھ پارٹیوں میں بھی یہی ہو رہا ہے اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے بار بار آفر پڑھائی جا رہے ہیں روح کی جا رہے ہیں کانسر دھوپے انسان ہے سر اس پر تفسرہ کیجئے سر جی دل کا حال تو اللہ جانتا ہے دل کا حال تو اللہ جانتا ہے لیکن دل کا حال اللہ جانتا ہے لیکن ان کے بیانات آپ سنتے ہیں ان کے جلسے سنتے ہیں ان کے کام آپ میں دیکھے ہیں انالیسٹ ہے یا ہم دنیا دار جو لوگ ہے دیفنیلٹی ظاہری سیچویشن دیکھ کے ظاہری طور پر ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس پہ ہم نے اپنی اسیسمنٹ بنانی ہوتی ہے سر سچا تو میں بھی نہیں ہوں میں کسی کو کیسے کہ دوں کو کون جتا ہے اور پھر یہ ہے کہ سیاسی بیانات کو ہماری عدالت سیریس نہیں لیتی کتنی دفعہ یہ توہین عدالت کیس چاہتے ہیں عدالت میں اس کے بعد وہاں جا کے کہتے تھے کہ جلسے کی تبریر تھی اور اس پہ ہم مذہر خائیں اللہ خیر صلی اللہ ورنہ انہوں سیاست دان انہوں مطلب ان ان سے اس ترزیہ کلمات عدال نہیں کی جلسوں میں اس کے بعد جناب سیاسی پین تھا اور ہم معذرت چاہتے ہیں اللہ خیر صلی اللہ یہ الیکشن کمیشن کے کردار پر ہوا تھا کہ ہم آگ لگانے کو دل گئے تھے اس کے بعد آگ شاہ تو چھوڑ وہ راگی بدل گیا وہاں پہ جب پہ ان کے بھوکلا تو اس حال جھوٹا اور سچا مذہبی جماعت مذہبی جماعت نہیں تو سیاسی جماعت مطلب یہ کہ ہماری ہر بات کو آپ آمن نہ مصدق نہ کر نہیں سچا جھوٹ کا فیصلہ تو پھر وہ اوپر والی ذات ہی کر سکتی ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کے میننگ یہی ہے جو وہ کہہ رہا ہے شاید خان صاحب کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں ہے خان صاحب بڑے اماندار ہیں اب تو صرف گھڑیوں کے الزام لگ گئے ہیں ان کے اوپر کلاشن کوف کی الزام لگ گئے ہیں چیئے کہیں گے اس پیسل یہ چاہیے اسیمبلی میں اس قورٹ پیش شاہ خان نے کہا جب سے پاکستان بنا تاکہ یہ تاریخ آپ کو کلیئر کر دے یعنی انہوں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر جو کچھ بھی ہوتا ہمارے وہ کانون کی آڑوں میں ہوتا ہے کانون ایسا بنایا جاتا جو ان کو پیلی کر رہا ہوتا ہے اس کی ویلو ایسے نہیں ہے چیز سیٹری کی بینت سیٹلیشن بنا دے ویلو ایسے سیٹری بنا دے ویلو ایسے سیٹری بنا دے ویلو ایسے جانتا ہے کوئی گولڈ پیلیٹڈ یا ڈائیمن سٹیٹیڈ بہنچ آئی ہے تو اس کی بھی پیس جانتا ہے کوئی لیکسس جیپ آئی ہے تو اس کی بھی پیس ہو جانتا ہے اور یہ ہے اپنی دفع سب نے چھپایا ایسے کبھی کسی حکمران نے پاکستان کی ایک چیز کی تو صرف تصدیق کر دی فوات چودری نے ہار کی تو تصدیق کر دی فوات صاحب نے بڑے ٹیس فکس کی ہے وزیرا عظم عبران خان نے اس کی پیس دی ہے اس کے بعد دے جائے باہر بیج دیا ہے اس طرح ہوا چوری چوری آپ کہیں گے یا کیا کہیں گے اگلہ نے شاید کئی ڈیکلیر کر دیا تھا پی چلانو تو یہ ڈیکلیر نہیں کیا ہوا سارے کیسے سیمیلر نہیں ہے برسل ڈیکل ڈیکل ہٹ کی کئی دفعہ تو بڑی بڑی کئی بڑی گاڑیاں لوگ گھر لے گا بغیر کچھ لیے تھی کی ڈیکلیر نہیں تھی دیکھ بیج کوئی سوئل ہے اس قانون میں کہ فلا آدمی ڈیویلوییٹ ہیں یہ کسی اجائب گھر میں رکھنے چاہیے یہ ان کو دینے کی آزادی نہیں ہونی چاہیے برطانیہ کا قانون میں کوٹ کر دوں کہ پچیس فاؤن سے زیادہ کا توفہ نہ تو کوئی آدمی دیتا ہے اور اگر کوئی دے یا لے تو باقیدہ سرباری ریجسٹر میں اندراج چکتا ہے یہ بڑا اچھا قانون ہے لیکن بڑا اچھا قانون ہے سر آگے بڑھتے ہیں خان صاحب نے اپنا بہنیاں ڈیولپ کر لی ہے میں کبھی بھی خان صاحب کو لیڈر نہیں مانتا لیکن ان کے ساتھ ان کو مشورہ دینے والے کچھ لوگ ہیں یا ان کی اپنی کچھ ذہانت ہے اس کی بنیاد پہ انہوں نے ایک بڑی اچھی بیانیاں ڈیولپ کر لی ہے کہ جناب یہ حکومت میں آ رہے ہیں تو یہ جناب میرے اوپر نیپ کے کیسز بنائیں گے تو سر ایک تو انہوں نے یہ بات کی اور دوسرا یہ بھی ایک سوالیہ نشان نہیں ہے کہ خان صاحب ساڑھے تین کامیاب نہ ہو اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جناب ہمیں فسال لیں گے اور ہمیں بری طرح یہ رگڑا لگائیں گے اگلے الیکشن کی ہمیں تیاری نہیں کرنے دیں گے جس کی وجہ سے یہ بھاگ رہے تھے جناب کہ تحریک ادن اتماعات کامیاب نہ ایک سب سے بڑا خدشہ میرے حساب سے یہ تھا کیا کہیں گے سر اس پہ آپ بڑی سب روایت چلی آ رہی ہے جو آدمی حکومت سے اترتا شام تک اس کے خلاف کس بن جاتے ہیں کتابیں کل جاتی ہیں یا میڈیا مسٹری گردش کرنے لگتی ہیں ہم نے تو حالیہ دنوں میں آر بی چیف جس سیلیکشن کمیشن نرس کی کمیشن کمیشن ریٹار ہوتے ہیں مغرق کے بعد مغرق سٹوری شروع جاتی کے خلاف اور جب تک اثر کے وقت تک تختر میں ہوتے ہیں اس وقت تک وہ سلوٹ بج رہے ہوتے ہیں اور کسیدے لکھے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے بدلیاز ہو جاتے ہیں جس وقت آدمی سیل سے اترتا چاہے وہ مران ہے چاہے وہ مغرق لگا کونسلر ہے جب تک اگر آدمی بیٹھ ہوئے کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا اور اس کے بعد ایسے سی فلمیں چلاتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی پہلے تم کہا تھے یہ رانہ شمیم نے کو تین سال کے بعد یاد آیا تھا ہم نے اس کی مہت نہیں کر رہا ہوں لیکن جس ایک سامپل یہ جتنے گزشتہ ہمارے گئے اس کے بعد جزیروں کی سٹوری آگئی کسی کا پتہ نہیں کیا کیا آگیا وہ ضرور ایک چیز نہیں ہوتی میں ان کا دیفنس نہیں کر رہا ہوں نام ان کا ترجمان لیکن پرابلم یہ ہے جو آدمی پارٹی چھوڑ جاتا شام تک بلکل صحیح لیکن یہ ہے کہ جو پارٹی چھوڑ کے جاتا وہ اس کی پر لیر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پروگرم کا وقت کم ہے لاس پھر ہم ایک نکتہ سا ڈس کر لیتے مکیم صاحب یہ آپ نے بھی ریپورٹ پڑی ہے نیوز ریپورٹ نہیں ہے خبر ہے انور اقبال یہ جو مراسلہ کیبل خط والا جو معاملہ ہے اس پہ انہوں نے ایک نیوز ڈان میں بریک کی ہے کہ جناب یہ ایک لنچ تھا مجید صاحب کے گھر پہ جہاں پہ دانالل لو کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی اور وہاں پہ انہوں نے شکوا کیا تھا دورہ روس والا یا یوکرین کے حالے سے کیا کہیں کہ وہاں پہ کوئی ساجش مواملہ نہیں تھا تحریک ادم اعتماد پہ انہوں نے جس اتنا کہا دولنڈ لو نے کہ تحریک ادم اعتماد کا معاملہ آپ کے ملک میں چل رہا ہے اس کے اگر کامیاب ہوتی ہے تو اس کا بڑا اثر ہوگا ہمارے جو تعلقات ہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے اور اس سوال جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ساجش بتا کے کی جاتی ہے سر ہمارے آپ دیکھئے اس کو کہ آپ اس کو دیکھ ہیں اب یہ رہا ہوں کہ آئی بلسی آؤٹسائی تو اس کی ججمنٹ ہوتی ہے کہ یہ کیا مطلب کیا اس بات کا میں آپ کو اتبا کیا جس کی طرح ہمارے انویڈیا میں بہت کم دھیان گیا اب یہ اس کی صرف ورڈنگ یا ٹون کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ کس لہجے میں کس انداز میں اور کیا سمجھا جائے اس اب یہ جب پاکستان کے خلاف اڈیا چاہریت کا شکار چاہریت کا ارتقاب کر رہا تھا اور جنرل زیاہ الہق صاحب کرکٹ ڈپولم ایسی جن کی بڑی مشہور ہے وہ کرکٹ میچ دکھیں اڈیا چلے گا سرد ملڈی کے زمانے چھیک ہے پروٹکول کی وجہ سے راجیب گاندی کو ان کے ساتھ سے بیٹھنا پڑا میچ میں میچ کے خطام پہ چلنل زیانے سے اس کے خاند میں کہا کہ مستر پرائم مینیسٹر پرائم 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 اس کا کیا مطلب ہوا اب مطلب وہ اگلوں نے مجھ میسیج بھی مل گیا پتا بھی لگ کیا کہ رہا بند اور اس کا ریاکشن کیا ہو گا اب آپ بتائیں کہ یہ الفاظ لے کے راجی گاندی اپنی سیکیوٹی کمیٹی کے سامنے پیش کرتا ہے اور آرمی اور اسٹیپلشمنٹ کے سامنے انٹریجنس ایجنسیوں کو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس فوٹبال ہے اس کا مطلب کہ وہاں لڑنا شروع کر دیکھ پاگل ہے بھئی تو اس کے پاس فوٹبال ہے وہ سیلکوٹ کی فوٹبال کی بات کر رہا جو دنیا پر میں فیما سے اور فیفا کی پر گب بھی استعمال ہو ہے ٹھیک ہے مسیج کلیٹے کیا جاتا ہے کیسے ہے اس کو کیا کرنا ہے اب اس میں سازش ہے نہیں ہے اور یہ دیکھنے والی بات ہے ٹھیک ہے اور سازش بتا کے کی جاتی ہے خان صاحب جیسے کہتے ہیں ہمیں پہلے چار ماہ پہلے جناب یہ ان سے صفیروں سے مل رہے ہیں اور جناب ہمیں خط آگیا جناب ہمارے ہمسایات ایران اس بندے نے ایران کے دل کو نیشنلیز کر دیا تھا جس کہ ریانشاہ پہلوی زندہ تھا اور حکومت میں تھا لیکن وہ پاپولر اتنا ہوگیا تھا کہ اس کو ہٹانا اس کی بات بن کیا تھا امریکن سیاہ اس کو ہرانے کی پوری بوشش کی اوسرے الیکشن میں وہ بندہ اللہ کا دوبارہ الیکشن میں کھر کھڑا ہویا تو اس کے سامنے انہوں نے ایک بات نہیں کوتھا یا یارہ کینٹیٹ کھڑے کر دی تھے اور گالروں کی برسات کر دی تھی ان کے اس کے جبا وہ جروب پھر جیل گیا تھا لیکن پھر وہ ساتھ یا ڈیڑھ ساتھ گزارہ کر سکا اس کا انجام اچھا نہیں ہوا تھا ہمارے بڑی مثال ہیں پھر 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 آپ کو بتا کہ نظام مستفا کی تحریک چلی تھی اور اچھا ہوا گر تھا اور بوریوں کے عام تھی اور اس میں امریکہ برول تھا یا نہیں تھا وہاں بھی خط لہرہ گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاتھی میرے جان کا دشمن ہے تو سازش ہر طرح سے ہوتی ہے یہ دیکھ میں ہم بجران پر چھوڑتے ہیں کہ یہ کیسے اس کی تحقیق کر بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لئے پروگرام کا وقت ہے وہ یہاں ختم ہو جاتا ہے ناظرین آپ نے مکیم صاحب کی گفتگو سنی ہم نے چار پانچ اہم جو نکات ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی اور آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ نکہ پاند رکھے